موسیقی 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 میں یہاں پہ لیگورتھائی کپونلیس یوز کر رہی ہوں جو کہ بہت جلدی کوک ہو جاتا ہے تو بس میں اس کو ہائی فلیم پہ ساٹے کروں گی جتنے بھی جوسیز ہیں یوگرٹ کے اور مسالے کے وہ چکن جب تک ابزورب نہ کر لے میں اس کو پکا لوں گی اب یہاں پہ دیکھیں جی چکن ہو گیا تھا ریڈی اس کو میں نے بائٹ سائز چنکس میں کر لیا ہے اور پیزا دیا ہے تو پیزا کی ٹاپنگز یوز کریں گے جو بھی آپ کی فیورٹ ٹاپنگز ہو میں یہاں پہ انیانز، کیپسکم، بلاک آلیوز اور شیری ٹومیٹوز یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی پیزا سوس بھی جائے گی اور موزرلہ چیز بھی تو جی اب ہم اس کی اسیمبلنگ کرتے ہیں میں یہاں پہ ٹاٹیا بریٹ کا یوز کروں گی آپ چاہیں تو گھر میں آپ ٹاٹیا بریٹ یا پلین روٹی پہ بھی یہ میتھرڈ اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ٹاٹیا بریٹ لی اس کی اوپر پیزا سوس لگائی تاکہ پیزا کا فلیور آئے جب ہم اس کو پرپیئر کریں گے تو آپ ایون لی ہاف سائیڈ آف دا ٹاٹیا بریٹ کی اوپر پیزا سوس لگا دیں گے اس طرح سے اور پورے ایجز پہ بھی کور کر دیں گے تاکہ کوئی بھی حصہ خالی نہ رہے ایک سائیڈ پہ صرف اس کو ہم اپلائے کریں گے اب موزراللہ چیز لے لیں اور ایک لیر موزراللہ چیز کی لگا دیں اور چیز تو بڑے چھوٹے سب کا فیوریٹ ہوتا ہے تو جتنا بھی اچھا آپ زیادہ لگائیں گے فلیور اتنا اچھا آئے گا اب یہاں پہ ٹاپنگ سم لکھ لیں گے انیونز ہیں بیل پیپرز ہیں یعنی کے کیپسکم اور اس طرح سے اگر آپ بچوں کو بنا کے دیں گے تو یہ چیز اور ٹاپنگس جتنی بھی ڈالیں گے تو اس طرح بچے ویجٹیبلز بھی کھائیں گے جو کہ ہلدی یا ان کے لئے اب یہاں پر جو چکن پریپیر کیا تھا اس کو میں نے ڈائس کر لیا تھا بائٹ سائز میں وہ بھی اس کے اوپر میں سارا رکھ دوں گی جتنا زیادہ آپ کو اچھا لگے جتنا کم اپنی چوائس کے حساب سے آپ اس کو ایڈ کریں چکن سے ساری لیئر فل کر دی ہے اب باری ہے چیری ٹومیٹوز اور آلیوز کی وہ بھی ہم ان کے اوپر لگا دیں گے بہت ہی اچھے لگتے ہیں آلیوز اور چیری ٹومیٹوز اور کرنچی جو بل پیپر ہوتی ہے اور انینز ہوتے ہیں کیونکہ یہ پیزا کی ٹاپنگز ہیں ساری تو ہم اس کو پیزا کا فلیور دینے کے لئے اس طرح کی ٹاپنگز ہی یوز کریں گے لاسٹلی اس کو ہم لوٹ کر دیں گے موزرالا چیز سے آپ چاہیں تو چیڈر اور موزرالا چیز دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو لاسٹ میں ہم بہت اچھی طرح سے چیز سے فل کریں گے لوٹ کر دیں گے موزرالا چیز سے اور ڈرائیڈ ہربز یا سیزننگ جو ہوتی ہیں اوریگانو اور چلی فلیکس وہ ایڈ کر دیں گے چلی فلیکس آپشنل ہیں اگر بچوں کو دیں تو وہ آپ سکپ کر دیں اور بس اپنے پین کو ہم ہلکا سا گرم کریں گے اور اس کے اوپر ہم اس کو رکھ دیں گے کوئی آئل کوئی بٹر نہیں کرنا آپ نے اگر آپ کے پاس گرل پین ہے تو آپ اس کے اندھر اس کو رکھیں تو بہت اچھا سا یہ کرسپی ہو جائے گا چیز ملٹ ہو جائے گا اور گریل کے اس کے اوپر امپریشنز بھی آ جائیں گے تو وہ بہت اچھا سا اس کا لک ہو جائے گا میرے پاس یہاں پہ پین ہے تو میں اس کو کور کر دوں گی لٹ سے تاکہ ہمارا چیز ملٹ ہو جائے اور اس کو ہم میڈیم فلیم پہ کریں گے تاکہ یہ برن بھی نہ ہو اور چیز بھی اچھے سے ملٹ ہو جائے تو تقریباً پانچ سے چھ منٹ میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ کور کر دیا تھا آپ دیکھیں کتنا اچھا سا گولڈن یہ اور کرسپی بھی ہو گیا ہے تو بس اب اس کو ہم ڈش آٹ کریں گے اور پھر میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ ہمارا فرس پیزا دے آپ بلکل ویڈی ہے آپ دیکھیں کتنا یہ اچھا سائز پہ کلر بھی آ گیا ہے پلس اس کا جو ٹوٹیا ہے وہ بہت اچھا سا کرسپی بھی ہو گیا ہے کرسپی جب ہوتا ہے تو ہی اچھا لگتا ہے سوفٹ ٹوٹیا چوئی ہو جاتا ہے اور کھانے میں اچھا بھی نہیں لگتا تو دیکھیں یہاں پہ اس کو ہم سلائس کر لیں گے ہاف کر لیں گے میڈل میں سے تو یہ ہو گیا ہے ہاف میں اب میں آپ کو اس کا کلوز اپ کر کے دکھاتی ہوں اور پھر ہم اس کا نیکس ٹیپ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا اچھا فیلڈ ہو گیا میڈل میں سے لیکن یہ پیزا دیا ہے تو ہم اس کو پیزا کی شیپ دیں گے لے لیں اپنی کوئی بھی شارپ نائف یا پیزا کٹر اور اس کو اس طرح سے ٹرائنگلز میں کٹ کر لیں یہ آپ کو کٹ کر کے میں اس کا کلوزر لوگ دکھاتی ہوں اس پہ میں نے ہلکا سا گانش کیا ہے کرنچی لیٹس سے اور اس کے ساتھ ہی آپ کسی بھی سپائسی ساؤس کے ساتھ باربیکیو ساؤس کے ساتھ یا میو کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کریں دیکھیں کتنا اچھا لوڈڈ ہے چیز سے چکن سے اور کرنچی ویجٹیبلز تو یہ تھی آج کی ریسیپی پیزا دیا اس کیا ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی بچوں کو لنچ وکس میں آپ نے ضرور بنا کے دینے ہیں کیونکہ ٹوٹلی ایک یونیک اور اچھا سا آئیڈیا ہے بچوں کے سامنے چیز پریزنٹ کرنے کا اس بہانے چیز چکن اور ویجٹیبلز وہ انجوائے کریں گے اور ہل دی بھی ہے تو جی ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجے گا اس کے ساتھ ہی میرا انسٹرگرام کا پیچ ہے جس کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہے اور سکوین پہ بھی مینچن ہو گیا ہے سامنے آپ مجھے وہاں فالو بھی کر سکتے ہیں اور میری بہت ساری ریسیپیز بھی وہاں پہ واش کر سکتے ہیں thank you very much for watching take care اللہ حافظ